اپنے کارکولان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پہ الیکسل کی تیاری شروع کر دیں فوری طور پہ جیہ جیہ ہمیں ہر وقت الیکسل کے لیے تیار رہنا چاہیے فوری تیاری شروع کریں نالائک سٹوڈنٹ کی طرح آخری دنوں پہ نہ چھوڑ دیں کہ کوئی گیس پہ پر مل جائے گا یا نقل بار کے پاس ہو جائے گا بلکہ اس طرح تیاری شروع کر دیں جیسے خواتین کافی دل پہلے ہی شاندی بے جالے کی تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ تو اس وقت کسی سے بھی نہیں ہے کیونکہ ہر طرف اللہ کے فضل سے ہماری جواد ہی نظر آ رہی ہے بگر اس کے باوجود میں کہوں گا کہ فوری طور پہ الیکسلوں کے لیے قبر قس لے بلکہ صرف کبر لکس ہے بازو کس لے اور گردد اور سیلہ اور پوٹ کا اور ران کا گوشت تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور میرا فیال ہے کہ بات الیکسل کی ہو رہی ہے یہ بہت پوٹ کے گوشت کی ہو رہی تھی بات میں بابی چاہتا ہوں وہ بوٹل کی خریداری کی طرف چلا بے گی بات ہو رہی تھی کہ کبر کس لے بلکہ کبر کس کا حلوہ بلا کے بھی کھائے مولانا صاحب یہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے کشتی لڑنے کی تیاری کرنی ہے دیکھئے اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ ایک کشتی سے کم نہیں ہے اور جس طرح آپ نے میدان میں اترنا ہے لگوٹا کس کے گبر کس کے اور لگوٹا کس کے لگوٹا کس کے اس لیے کہہ رہو کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ کسی دشمن ملک کے پہلوان سے ہمارا مقابلہ ہے مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اسی سال ہو جائیں گے دیکھئے ہمارا تو اصولی موقف یہی ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سب سے جو پسندیتہ اور پاپولر پارٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی ہے ہماری پاپولرٹی کا آدازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے میرے تصویر کے اوپر آئندہ وزیر اعظم آئندہ صدر آئندہ لیڈر یہ سب کچھ لکھ کے تو سوشل میڈیا پر چھوڑا ہوا یہ تو مولانا صاحب آپ کی دیرینہ خواہش ہے یہ لوگوں کی خواہش ہے دیکھیں ہماری خواہش بالکل نہیں ہے نہیں 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 یہ آپ کی خواہش ہے میری خواہش نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی کوریا کے جہاز میں ائر روسٹس ہوتی ہے مولانا صاحب آپ نے میرے اوپر ہی الٹا جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ لوگوں کی خواہش ہے دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کروائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مولانا صاحب آپ جو دودھ کا حال ہے وہ اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو تو دودھ اتنا سا ہوگا پانی اتنا سا ہوگا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہی تو ہماری بدقسمت ہی ہے کہ پچھلے چار سال میں اس کرکٹ والے لڑکے نے ملک کا خانہ قراب کر دیا تو یہ شہباز شریف صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ پانی کی مقدار کم ہو اور دودھ کی مقدار بڑھے اگر ان کو چونکہ اتنا وقت نہیں مل سکا اس لئے انشاءاللہ و تعالی آئیدہ جب ہمیں حقومت ملے گی تو ہم کوشش کرے گے کہ پیور دودھ لوگوں تک پہنچیں اس لئے ہم تو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں جو بھی پارٹی جیتے آپ اقتدار ہمیں سامتے ہیں مولانا صاحب جو پارٹی الیکشن جیتے گی اقتدار تو اس کے سپرد ہوگا نا آپ کے سپرد اقتدار کیوں کر دیں بیلکل فرید تواری جیسے لڑکے کہا رہا کہ کہتے ہیں کہ ڈیڈی اس دفعہ پھر سپلی آگئی مولانا صاحب میری کبھی سپلی نہیں آئی آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں کونسی پارٹی جیتنے والی ہے بہت آپ کو ترکبانستان سے ادھر شیفٹ ہوئے ہیں بھائی آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ اس وقت سیاست کی ہنڈی کی مک ہے سیاست کے مادام کی گری ہے سیاست کی نیہاری کی ڈلی ہے سیاست کی گاڑی کی چابی ہے بلکہ سیاست کی شادی کا دول آئے اپنی بہتู่ میں آپ کو میں اتنا رکھا چاہیے اتنا زیادہ جذبات ہوئے، ناواز ہے اس عمر میں یہ یہ اچھا نہیں لگتا اگرہا — تو بات یہ temas ہے آپ اقتدار صحبے کے ظاہر ہے وہ جیتے گئی تو اس کو صحبے کے ہماری علاوہ اللہ کے فضل سے کس نے جیتلا مگر بولانا صاحب میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں وطن واپس آ جائیں گے تو نون لیگ بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے پیڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بار آپ کی جماعت کو کامیابی ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے اس وقت جو کیپی کے میں پسندیدگی کا عالم ہے یہ جبیت علاوہ اسلام کا جو پسندیدگی کا عالم ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ تعالیٰ اقتدار جو ہے وہ ہمیں ہی ملنے والا ہے تو میں ایسا مجھتا ہوں کہ پیڈی ایم کی جتنی بھی جب آتی ہے ان میں کسی کو بھی اگر اقتدار ملتا ہے تو وہ ہماری ہی جیت ہے جس طرح آپ ادھر آپ میں سے کوئی بھی کھانا بکھواتا ہے تو گو گا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی کھانا ہے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ علاقشن میں پیڈی ایم کی کوئی بھی جواد جیتی ہے تو وہ ہماری ہی جیت ہو ویسا مولانا صاحب مسلم لیگ لون کا لندن میں مشاورتی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر یہ بات سامنے آئے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے اوپر آپ کو اس بارے میں اعتماد ملیا جائے دیکھئے یہی تو بات ہے وہ باشا اللہ خود بہت بڑے لیٹر ہے وگر ان کی بیر والی ہے کہ وہ ہمارے اعتماد میں مروسہ کرتے ہیں تو حالانکہ وہ خود بھی آ جائے تو ان کو خور رہو سکتا ہے تو جہاز بھی آئے گے ادھر بیٹھ کے تو حضر چاہے گے بیک آل سا حضر امیگریشن میں پاسپورٹ شیک کر رہا ہوتا ہوں جب آنا ہوگا تو آ جائے گے ہم تو بلکہ پی ٹی ایم کی طرف سے ان کا استقبال کریں اور انشاءاللہ اس طرح دھوب داپ سے استقبال کریں گے جیسے کمانڈی کی ٹیم جیت کے واپس گاؤ جاتی ہے تو گاؤ والے ان کا استقبال کریں بلکہ ہم تو کمانڈی کے کیپٹل کی طرح بیا نواز شریف صاحب کو کندوں پہ اٹھانے کے لئے کوئی تکڑا آدمی بھی ڈھوڑ رہے مولانا صاحب تو سیسا ڈاگ ہوگا لائیو اینا دے موڑے آنے دے بٹھا دے نا ایدی تے ویگلا ہو تے سان روح بھی کھولے گے اندھا نہیں ہے پا ہی میں نو شو ہی کرن دے ایمی میں اونا دے کوڑ بکو جو بات دے جمیئی صاحب ہی نہ آنے بات یہ ہے کہ انشاءاللہ وطالہ اور بیا نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے گا اوہ مائی گاڈ ایلیکشن بھی آرہ ہے اسیا کپ بھی آرہ ہے ورڈ کپ بھی آرہ ہے کرکڑ کا مطلب لو اس کھیل کا میرے سامنے اب تو جب حکومت بھی آئے گی تو اس کھیل کے اوپر پابل دی لگوا ہے کیوں مولانا صاحب بس اس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑی گی میں ہاں کی اتنی اچھی گی میں فوٹوال اتنا چاہے بیڈ میں انٹرن اتنا چاہے بلکہ ابھی سکوائش والا لڑکا دیکھو جیت کے آیا ہے اس طرف توجہ دے ہم تو سیال کورٹ میں جتنی بھی فیکٹری یا بیٹ بنا رہی ہے چی جی ان سے کہیں کہ بند کریں اس پراڈکٹ کو بلکہ جتنی آپ نے لکڑی مہوائی ہوئی ہے بیٹ بنا رہے کے لیے اس لکڑی